اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بابری مسجد کیس کے فیصلے کے بعد بھارت میں ہندو مسلم فسادات کے خدشے کے پیشے نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت پنجاب کے وزیر آلہ امریندر سنگھ نے سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کی جس میں پنجاب بھر اور خصوصاً ہریانہ میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا وزیر آلہ پنجاب امریندر سنگھ نے افسران کو ہائی الٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی بہترین صورتحال کے لیے ہر تنہا کے اقدامات اٹھائے جائیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری آئندہ ہفتے میں پلی بار گین کرتے ہوئے پیسے دینا شروع کر دیں گے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری شہباز شریف اور خرشی چھا کے کیسز سیریس ہیں یہ پلی بار گین سے حل ہوں گے آصف زرداری بڑے دل کے آدمی ہے وہ کرپشن تقسیم کرتے ہیں آصف زرداری کی تین چار ماہ میں تمام کیسز میں پلی بار گین ہوگی نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے پر شیخ رشید نے کہا کہ امران خان نے نواز شریف کو ڈھیل دے کر گیند ان کے کورٹ میں ڈال دی ہے اس معاشرے میں کوئی بڑے آدمی کو جیل میں نہیں رکھ سکتا آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں گرفتار سابق اپوزیشن لیڈر خرشی چھا کو پانچ روزہ جسمانی ریمان کی مدد ختم ہونے پر سکھر کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا نیب کی جانب سے خرشی چھا کے جسمانی ریمان میں اضافہ کی درخواد کی گئی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا عدالت نے خرشی چھا کو پندرہ روز کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کر دی قصہ محمد فیصل پارک میں عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرز کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت سید فقیر اللہ خان نقش بندی اور مولانا فرید اللہ نقش بندی نے کی اس موقع پر ملاد کے شرکہ سے پروفیسر حضرت مولانا علامہ اقبال احمد شاہ بخاری علامہ مولانا محمد قاسم فخری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان نبی پاک کی ولادت کا دن عیس کی طرح مناتے ہیں ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ ہی رہتی دنیا تک کوئی نبی آئے گا محفل ملاد میں عاشقان رسول کی کسیر تعداد نے شرکت کی ادھر دوسری طرف پاک پتن میں بھی آمد ربی الاول پر مرحبہ یا مصطفیٰ کی صداوں کے ساتھ مشلے بردار جلوس نکالا گیا ربی الاول کا مہینہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھائی چارے اور امن کا درست دیتا ہے اس مہینے کو مذہبی جوش و خروش سے منانا چاہیے اور سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینا چاہیے جلوس کے شرکہ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جلوس کے راستوں پر پولیس کی نفری تائنات کر دی گئی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی